اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان فیرز کے ہمارے کچھ لیکچرز رہ گئے تھے میں نے کافی عرصے سے پاکستان فیرز پر لیکچرز ریلیور کیا کیونکہ پاکستان فیرز کے جس بھی ٹوپک پر ہم دسکس کرنے لگے اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم جائے ہوتا ہے اور فوکس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا ٹوپک کیا ہے آپ کے کلیر ہو رہا ہے یا نہیں اس طرح ہم نے پورے پوائنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ سارا ہمارے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور پاکستان فیرز کے لیکچرز دھیان سے بنانے پڑتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنے لوگوں نے ایسے ایسے کمنٹس کیے ہوئے تھے like the harsh words like کہ آپ پاکستان سے ہیں یا نہیں آپ کو ہسٹری کا نہیں پتا آپ خلط لیکچرز ڈیلیور کر رہی ہیں ٹھیک ہے بھئی غلطی ہو گئی لیکن یہ اتنا نیگٹیو ورڈز یوز کرنے کے لیے پتہ نہیں کس کے پاس اتنا ویلا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ نیگٹیو کمنٹس کرتے بھی ہیں کہ یہ تو یہاں سے کپی کیا ہے تو وہاں سے کپی کیا ہے دیٹا وہاں سے لیا ہے دون سے لیا ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے سارے کے سارے آرٹیکلز جو ہیں میرے سارے 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 نوٹس ہیں وہ سارے کمپائلیشنز ہیں سارے نوٹس سے میں اپنیت پاس سے تو پاکستان کی ہسٹری بنا نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹری جیسی ہے ویسی ہی رہے گی کافی سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ کو ادھر اسے لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کوپی کیا ہے لیکن میں نے نیچے ریفرنسز بھی دے دی ہوتے ہیں کہ میں نے ادھر سے لیا ہے میں خود بتاتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے یہ نوٹس ادھر سے لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی سارے ایک ہی آرٹیکل کو میں نے اٹھا کے یوں ٹھپ کر رہا گیا ہو لیکن میں نے صرف سارے جو ویب سائٹس ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں ڈیفرنٹ نوٹس ہیں ان سب کی کمپائلیشنز کی ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا تو میری کوئی رسٹرکشنز بھی نہیں ہے کہ آپ میری ویب سائٹ سے ہی پڑھو آپ کو ضروری نہیں ہے آپ جہاں سے مجھے آپ کا دل کر رہا آپ پڑھو کوئی رسٹرکشنز نہیں ہیں لیکن یہ اتنا ویلا ٹائم سی ایس ایس والے تیاری کرنے والے بچوں کے لیے اتنا ویلا ٹائم بتنے کہاں سے ہوتا ہے کہ انجاگئی کمنٹس دی رہتے ہیں یہ ہمارا 24 ٹاپک ہے پاکستان افیرز کا وار ان افغانستان افغانستان سے ریلیٹڈ ہمارا پاکستان کے ساتھ یہ ٹاپک ہے وار ان افغانستان سنس 1979 ان اس امپکٹو اور ان چیلنجز تو پاکستان اے پوزٹ ایرا 2014 اس میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے وار ان افغانستان کا تو آپ کو پتا ہی ہے کہ افغانستان میں سویت یونین والوں نے وار کر دی تھی 1979 میں 1978 سے ہی کانفلکشن سٹارٹ ہوئی نہیں تھی لیکن 1979 میں پروپر بہار سٹارٹ ہو گئی تھی کافی لمبی چلی تھی سویت یونین کی وہ ہم آج دسکس کریں گے کافی ہسٹری تو آپ لوگ پتا ہی ہوگی میں آپ کو ایزی لی ہوتا دیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پاکستان افیرز سے بھبکل ریلیٹر نہیں ہوتے لائک میڈیس کے لوگ بھی سی ایسے دے ہیں تو ان کے لیے یہ لیکچر ایزی ہوتا ہے لیکن اس میں سکینڈ لارجس جو ریلیجن ہے وہ ہمارے پاس اسلام آٹا ہے ٹھیک ہے 1978 میں ہی کانفلکشن سٹارٹ ہوئے تھے لیکن 1979 میں سویت آر وی نے انویٹ کر جاتا افکانیستان کو ٹھیک ہے ان کی پروپر انہوں نے جو بتایا تھا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں وہ تھا کہ سویت آفکان فرنشپ زیادہ کریں گے اس کی ٹریٹی کو پرموٹ کریں گے اس کی اپلیفٹ کریں گے پی ڈی پی اے جو ان کی گورنمنٹ تھی اس کو کریں گے نیو ہیڈ آف گورنمنٹ افکان کا جو تھا اس نے یہ بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ ہم پروپپ کریں گے اس کو اپلیفٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو زیادہ کریں گے ٹھیک ہے اور سویت یونین جو تھی اس کو اپنی کومیونس کی لوس ہونے کا بہت خطشہ تھا کہ ہماری کومیونس کم نہ ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سویت یونین جو تھی بھی وہ اس وقت پہ ڈومینٹڈ چل رہی تھی ایک الائیڈ تھی ایک ایک سوویت تھی ٹھیک ہے سٹارٹ میں یہ دو چل رہی تھی سوویت یونین کی بہت اتھاریتی لیکن ایک امریکنس کی جو الائیڈ ہیں ان کی بھی تھی لیکن سوویت یونین کی بھی تھی ٹھیک ہے میر سیمینی ایر سیمینی ایر سوویت یونین is one of the dominated by its tradition of foreign military interventions that span most of its existence اچھا اچھا میں بہت تیسے بولتی ہوں لیکن اگر آپ کو انڈرسینڈ نہیں ہو رہا اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا اگر آپ کو انگلیش پرس ایمی بھی اس میں چالے داری ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ بہت آئیسا بھی اس کو پڑھ ساتے ویسے بھی آپ نے نوٹس پڑھنے ہیں آپ نے خود ہی پڑھنے ہیں خود ہی تیاری کرنے ہیں میں تو مجھے پوائنٹس آپ کو بتا دیتی ہوں ضروری نہیں کہ میں جو بول رہوں آپ کو بتاؤں کیا ہوا کیسے ہوا میں نے لکھ دیا ہے وہ آپ پڑھ لیا کرو ٹھیک ہے آپ کو کچھ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سلایڈز بہت تیز دیز اپنے کر دیتی ہیں اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اگر میں ساتھ آتا کوئی دیکھ کبھنے دیموکریٹک آرڈر اسلامی ایکسٹریمزم ایکسٹریمزم اور اس کی تھا کہ ان کو اسلام ختم کرنے کا بھی تھا کہ وہ افغانستان سے اسلام ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ افغانستان نے کافی ساری مجوریڈی مسلم ہیں آرموست 99% مسلم ہیں اور جو رشیہ میں ہے وہ اسلام ہمارے پاس سیکنڈ لارڈیس رشیہ ان افغانستان کی بریف سیسٹریم ہم بتاتے ہیں کہ ان دی سامر 1979 سوویٹ یونین نے امیری افغانستان کو افغانستان ان کو اپنے اس کا مخدشہ تھا کہ ان کی کم ہو رہی ہے یو ایس میکن ہیڈوی میڈل ایس جو ایجیب سوری عربی سب کنٹریز کے ساتھ سکسیس ہیڈوی بنا رہا تھا ان کو تھا کہ سوویٹ فالوں یہ بھی تک یہ بار پولی چلتی رہی ہے کافے سارے سولڈرز ڈیڈ ہوئے ہیں اور بلیون ڈالرز ان کی ایکسپینڈ ہوئے ہیں اور ہنڈرد تھاوزن سولڈرز ان کی فائٹ کر رہے سوویٹ یونین کی طرح سے افغانستان مہجاہدین کا ہمارے پاس کالاتا ہے افغانستان جو فائٹرز ہیں ان کو بولیتا ہے رزیسٹنس جیسے پاکستان جو بھی ڈیفرنٹ اسلامی کنریز پاکستان سے ریلیٹر بھی پاکستان نے بھی ان کو کیا دی اس نے بھی جیسے انٹرنیشنل جو ان کو سپورٹ چائنا پاکستان ساوڈی عربی ایران ایجیپٹ یہ سارے آجاتے ہیں فائٹرز اپلائی گوڈیلہ ٹیکٹک انہوں نے گوڈیلہ انٹی ایکارف میزائل کی رہے تھی ان کو لانچ ہوئے تھے مجاہدین جیت گئے سوویٹ یونین نے ہار مان لی تھی ان کے کافی سولڈیرز زخمی ہو گئے تھے تھاؤزن سولڈیرز ٹھیک ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں ان کے سوویٹ نے نیور ڈیکوور پبلی گیشن ان کی فائنیشل لاؤس جنگ کی وجہ سے اور ان کی پبلک لاؤس بھی ہو گئے تھے ان کی کافی سولڈیر کی بھی ہوئی تھی سولڈیرز ڈید ہو گئے اس لئے ان کی فائل سوویٹ ایمپائر گا تھا نائنٹین نائنٹی نائنٹی ونے اس جنگ کے بعد اسامہ بن لاؤس کی گروہ ہوئی تالیبان جو کہتے ہیں نائنٹین نائنٹی تالیبان کی تالیبان صدر سکولنگ طالبان سوویٹ یونین وار کے لئے تیار سوویٹ یونی سوویٹ تیار سوال افغانس سوال افغانس ڈیونی 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 نائن ڈیونی ڈیونی ایف ڈیونی ڈیونی سپس شخص کایا، لکھا گیا، افغانستان تاCharke reign تلاحید فرق کا بڑا رہی ہے اس بارے س BLP ط liebe دنیا میں سارے ہملے ، بوم بلاسٹنگ، جیاد اور جیاز کا بھیہ ب cleanser functionski قرمب کو کلاپز سکا пригاوجیا ہے اور米۶ی اسڈ مغرم کو مرنے کے لیے کلا گیا موسکو نے اس کے ساتھ نہیں دیا تھا موسکو نے اس کے ساتھ ا Pro punk لمج conten افغانستان کا اب دیا افغانستان اندام اس gradient ایسز لنیان اسے لیکن اس power افغانستان نے ایس پر اٹیک کرنے کے بجائے پاکستان کے اوپر بھی کافی حملے کیے تھے بوم بلاسٹنگ پاکستان میں بھی کافی ساری ہوئی تھی 2014 اور 2016 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے فوجی واپس لے لیں گے لیکن کافی 13 years کے بعد یہ سارا کچھ کافی ختم ہو گیا تھا لیکن یہ بعد میں بھی چلتا رہا تھا ابھی بھی پریزن میں بھی دیکھا چلائے تو یہ وار ختم نہیں ہوئی وار is still going on چل رہی ہے ان طالبان کے اندر اور مومنٹم آ گیا تھا کہ ہم مطلب اور زیادہ لڑائیاں کرنے کیوں گے آہستہ آہستہ کہیں کبھی دیکھیں طالبان کی کافی سارے آپ کو ٹاپکس مل جائیں گے انہوں نے کیا 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 تھا ان کی کافی ساری تیریٹری ہے جس میں اس کی گروت وغیرہ کافی ہے اوپیم وغیرہ کی ضرورت وغیرہ کی اتنے سٹرونگ کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ پڑھتے ہیں طالبان ہمارے اتنے سٹرونگ کیسے ہیں ان کے پاس پیسہ اتنا کہاں زیادہ ہے کیسے کٹے ہیں اوزار کہاں زیادہ تیرے ہیں سارے ایپنز وغیرہ جو ہیں ان کے پاس لڑائی وغیرہ کے لئے بام لازلنگ کے لئے جس کے پیسے لیتے ہیں ان کی سٹرونگ اس کی سٹرونگ پڑھتیں ہیں وہ کہاں سے ڈرکس اس کا شکل اس کے ساتھ زیادہ ہے موستلی اوپیوم بنتی ہے لیکن اس اوپیوم کا بھی کافی سارا حصہ تالبان کی تیریٹریٹری میں بناتا ہے برنسلک لوگوں سے آہم راستے ہیں بزنسل بھی ایلیکٹرکلز ہوتے ہیں ٹلیچی ویڈریفنیدرال کافی سارے روز تھے ہمارا ایسے روز تھے لیکن تمہارا ن clinically سارے روز تھے ہمارا روز سارے روز تھے اسی لئے ایسے میرے پاس ایسے روز نہیں تھے یہ اس کے بارے میں یہ لگتا ہے وہ مجھے اس پاکسانے روز ہوتے ہیں سورائن افغان وار میں دو کنٹریز ریمین ہوسٹائیل فرنشپ کے تھوہ انہوں نے افغانیسان کا بسات دیا تھا پاک افغان بورڈر کی وجہ سے پاک افغان بورڈر کی وجہ سے پاک افغان بورڈر ہے وہ پاک افغان بورڈر ہے سورائل ریلیشنز ہیں افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہے اور ان کی ڈومیسٹک نیچر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ بھی ڈائریک چیلنجز آئے تھے ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پر سیکیورٹی چیلنج آ داتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ہمیں زیادہ کرنے پڑ گئی تھی بار میں 2014 میں ان کے ختم ہونے کے 2016 میں ان کی فورس آئیسا آئیسا واپس گئی تھی کچھ وہیں پہ تھے ہمارے پاس سیکیورٹی چیلنج آ داتا ہے پاکستان میں ان سیکیورٹی چیلنج آ داتا ہے انڈیا کے ساتھ تینشن وغیرہ تو تھیں وہ اور زیادہ کانفلیکٹس میں بدل گئی تھی پاکستان کی ڈیپینڈنس اون ڈیو ایس ٹھیک ہے پاکستان ڈیپینڈنس جو ڈیو ایس پہ ہے یہ کم ہونے کا خدچہ تھا ٹھیک ہے فیلیر ٹو مینجز سیکیورٹی ڈیفرینسز یہ جو سیہ سنی کا ہمارے ڈیفرینسز ہیں وہ بھی ہمارے فیلیر میں جاتے ہیں ہمیشہ ایون آج پر بھی دیکھتا ہے کہ سنی شیعہ کا یہ جو کانفلٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپریشنز کافی ہوئے تھے یہ رد الفساد ہوا تھا پاکستان کی طرف سے ایک تھا میرے فیلیرہ سیاست ہیں یہ ہمارے وقت سے آپ سیک پر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بہت ہی چھوٹی سی ایم بتیش ہے کہ کسے لوگ کی طرف سے جگہا تھا کہ رد الفساد ہوں در وقت کا بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ بھی ہمارے 2014 کے بعد ہی ہوئے تھے یہ افغانستان سے علیہ بہترین ہوں ہمارے کافی ہیں اور میں آپ BEC quéس میں بتا دوں کی مہنے لیکجر واقعی ایدھر سے کچھ پوائنٹس ماہ روزارے لے لیتی ہوں پاکستان سے ریلیٹڈ آپ کو کہیں کہیں سے لنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ ساتے ہوگا آپ نے یہاں سے کافی کیا آپ کی ہسٹری پاکستان کی وہی رہنی ہے جنگ جب ہوئی تھی وہی رہی گی اسی وقت ہی رہی گی میں ہم نے چیزوں میں چیزیں کر ساتے ہیں کبھی کبھی غلطی مسٹیکن لی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ میرے ڈسکرپشن میں منچن کر دوں گی کوئی ایک یوں بتا دے یوں کمنٹ آ دے جیسے میں نے لاسٹم چیک کر لیا لیکن یہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ ڈائریک یوں کمنٹ کر دو کہ آپ کو ہسٹری میں آتی آپ ہسٹری کے بعد میں غلط غلط باتیں کر رہے ہو یہ وہ غلطی ہو جاتی ہے اس لیے سوری اور نیکس لیکچر پر میں تین چار جو رہ گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دیں گے آپ لوگ کا پاکستان افیرز کی بھی میں کمپائل نوڈ بھی جلدی اپلوڈ کر دوں گی جیسے ہماری لیکچرز ختم ہوتے ہیں تو اس کی دو تین دن پات میں حافظ